ایک بار ایک فقیر بابا سڑک کے مارک پر اپنی جوپڑی کا کچھ کام کر رہے تھے اتنے میں ایک یکتی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور فقیر بابا کو بولا کہ بابا میں اس گاؤں میں رکنا چاہتا ہوں اس گاؤں کے لوگ کیسے ہیں فقیر بابا نے کہا تم کس گاؤں سے آئے ہو بولے میں فلاں اس گاؤں سے آیا ہوں کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں کہ وہاں کے لوگ تو بہت ہی چطور, چالا, گھمنڈی, اہنکاری, لوگی, لالچی, چھل کپٹ والے لوگ ہیں فقیر بابا نے کہا یہاں کے لوگ تو ان سے بھی زیادہ چھل کپٹ کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ لوگی, لالچی لوگ ہیں یہاں رہنا تمہارا ٹھیک نہیں ہے تم کہیں اور اچھے لوگوں کی بستی ڈھونڈو وہ چلا جاتا ہے کچھ ہی دیر بعد ایک دوسرا بیقتی آتا ہے پیدل پیدل چلتا ہوا وہ کہتا ہے مہارات جی میں اس گاؤں میں بسنا چاہتا ہوں یہاں کے لوگ کیسے ہیں فقیر بابا بولتا ہے تم کس گاؤں سے آئے میں اس گاؤں سے آیا ہوں اسی گاؤں کا نام بتا تھا جس گاؤں کا نام پہلے والے جکتی نے بتایا تھا فقیر بابا پوچھتا ہے کہ اس گاؤں کے لوگ کیسے ہیں تو وہ بولتا ہے وہاں کے لوگ بہت سببے بہت پیارے بہت سرل بہت سردے بہت وشال سوچ کے سوامی ہیں پروپکاری ہیں سدہچاری ہیں دیالو ہیں کرونا ردے سے یکت ہیں یہاں کے لوگ کیسے ہیں تو فقیر بابا کہتے ہیں یہاں کے لوگ ان سے بھی زیادہ اچھے ہیں تمہارے گاؤں سے بھی زیادہ اچھے یہاں کے لوگ یہاں کے لوگ بہت سرل ہیں بہت دیالو ہیں بہت کرونا والے ہیں پروپکاری ہیں سدہچاری ہیں سرل ہیں سردے ہیں اس لئے تم یہاں بس سکتے ہو جب اپنی بات وہ ختم کر دیتے ہیں وہ یکتی آگے چلا جاتا ہے بابا اپنے کام میں لگ جاتے ہیں تو ششے پوچھتا ہے بابا اپنے دو لوگوں کو آپ نے الگ الگ باتیں کیوں بدائے آپ یہاں کے لوگوں کو غلط کہہ رہے تھے ایک یکتی کو اور یہاں کے لوگوں کو اچھا کہہ رہے ہیں دوسرے یکتی کو بولے بیٹا میں نہیں کہہ رہا وہ تو وہی لوگ کہہ رہے تھے وہ واسطہ میں وہ دیکھ رہے ہیں جو وہ خود ہیں جیسا یکتی خود ہوتا ہے اس کو دیکھتے لوگ ویسے ہی ہیں پہلے والے یکتی کو خراب اس لیے دیکھ رہے تھے کہ وہ سویم خراب پرورتی کا تھا دوسرے یکتی کو اچھے اس لیے دیکھ رہے تھے کہ وہ سویم اچھی جوڑ سے بولیے نا پرورتی کا تھا جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا دیکھتا ہے سیوک پریشاند بھائیہ کے پریرک پروجنوں کی پستک ایوان ڈی وی ڈی گھار بیٹھے مانگبانے ہی تو سمپر کریں 0294 666 2222